یہ دیکھیں اس حصے کو سلنڈر کہتے ہیں اوپر نیچے ہونے والے کو پسٹن کہتے ہیں اور یہ گراری ہے جو اس کو شاپٹ کہتے ہیں اس کے اندر شاپٹ اس کو روٹر کہتے ہیں یہ روٹر ہے یہ یہ آئل سپریٹر ہے سپری کرتے ہیں یہ تیل کو سپری تاکہ کمپریسر ٹھنڈا رہے ہیں یہ چلتے ہوئی یہ روٹر ہے یہ روٹر ہے اور یہ اس کا سلنڈر ہے یہ پسٹن ہے اندر اندر اوپر نیچے ہونے والا پسٹن ہے اس کے ساتھ یہ شاپٹ ہے یہ اس طرح دوسری طرف بھی شاپٹ ہے یہ 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 گومری ہے گومری ہے یہ پسٹن نیچے اوپر آ رہا ہے نیچے آ رہا ہے اس کے اوپر پلیٹ کو لگا دیا جاتا ہے یہ پلیٹ لگا دی گئی ہے اس کے اوپر لگنے والی پلیٹ یہ ہیڈ پلیٹ کہتے ہیں یہ اس کی سیکشن ہے اور یہ اس کی ڈسچارڈ ہے یہ سیکشن موٹی ہے ڈسچارڈ پکڑی ہے یہ ڈسچارڈ پائپ ہے یہ سیکشن پائپ ہے اس طرح کمپریسر کا اندر والا حصہ کام کرتا ہے اس طرح کمپریسر کا پم آنا پریس دوبانا یہ کمپریسر گیس کا آنا اور گیس کا دبایا جانا اس کو کمپریسر کہتے ہیں یہ اس کمپریسر اس قسم کو ریسی پروکیٹنگ کہتے ہیں ابھی ہم اس کے بعد روٹری کمپریسر پڑھیں گے روٹری کمپریسر وہ وہ یہاں وال نہیں ہوتے اس طرح وال نہیں ہوتے تو اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اس کے روٹر کے گھومنے سے گیس ایک طرف سے دوسری طرف چلی جاتی ہے گیس ایک طرف سے دوسری طرف چلی جاتی ہے اچھا جی خدا حافظ اس کے بعد روٹری کمپریسر اور اسی کی دوسری چیزیں پڑھنے کی کوشش کریں گے خدا حافظ جی السلام علیکم خدا حافظ